اسلام علیکم ویورڈز کیا اللہ آپ سب کے ایک ڈھائیتہ بھی پری بڑا پیارا سا ڈیزائن ڈیزائن آپ نے دیکھا ہے تو میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ ڈیزائن تین طریقوں سے بن سکتا ہے جن میں سے ایک جو آپ نے بھی دیکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چار پیپر شیٹ لیں آپ اور بیس بائی بیس انچ کے سکیر جسے پونے داوے کا سائز کہتے ہیں کچھ چار شیٹ کاٹ لیں یہ جو اکسس پیپر ہے اس کو رکھنے اس کی دم یا پان جو بھی آپ لگانا چاہیں ویسے تو ایسے ڈیزائن کو زیادہ دم یا لکھنو کاٹ کا پان ہی اچھا لگتا ہے تو میں یہ پری بنا رہا ہوں جس میں میں کچھ ویسٹ پیپر بھی یوز کروں گا کچھ میرے پاس پتانگیں تھیں پھڑگی تھی ان کے ایک ڈیزائن تھا وہ میں اس میں یوز کروں گا ڈیزائن کیسے بنانا آپ دیکھیں اس کے چار طریقیاں جیسے میں نے بتایا پہلے بھی یہ ایک طریق ہے آپ اس کو دیکھیں ہافاف کر کے ان کو آپ گم لگا لیں گم یا لئی جب بھی لگائیں پروپر اتنی کے لگائیں کہ آپ کا پیپر ڈرائن ہو جائے اس کو الٹا کر لیں تاکہ بلو کے ساتھ یالو اور یالو کے ساتھ بلو آ جائے اس سے الٹا پلٹا کہتے ہیں یہ چار جو بیس پہ بیس انچ کی جو شیٹی ہیں میں ان کو جوڑوں گا میں یہ چار جب ملتی ہیں تو ڈھائی تاوے کا سائز بن جاتا ہے رف طریقے سے جوڑ لگاؤں گا پھر جو رف طریقے سے جوڑ لگانے سے فالٹ آتا ہے اس کو کیسے دور کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا عداد کر لیں آپ پہلے اوپر والے سے بھی شروع کر سکتے ہیں نیچے والے سے بھی شروع کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی ہو چمٹیوں کا میں استعمال اس لئے کرتا ہوں کہ پیپر سلپ نہ ہو جائے اور کوئی بڑھا گیپ نہ جائے یہ نورملی کیا ہوتا ہے پیپر اگر تھوڑا موٹا ہو تو جب اب تیہ لگاتے ہیں تو اندر والا پیپر چھوٹا ہو جاتا ہے اور باہر والا پیپر بڑھا ہو جاتا ہے اس کا فورٹی ٹو انچز کا گاز ہے اور سکسٹی تھری انچ کی کمان ہے سائز جب گاز اور کمان لگانا ہوگا تب بھی اوپر آئیں گے جیسے میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی کہ میکسیمم اور فیر چیزیں شیئر کروں جو جو انفرمیشن ہے وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے تاکہ جب آپ بنائیں یا دیکھیں تو آپ کو پراؤلم نہ ہو ابھی میں یہ جوڑ لگانے کے بعد اس کو سینٹر سے بھی کاٹ لوں گا آپ چاہیں تو ایک اور طریقہ سینٹر سے کاٹے بغیر بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک اور پٹی نیرو کر سکتے ہیں جو سینٹر والی ہے وہ ویسی فولڈ رہے گی یعنی جس طرح یہ باقی پیس کاٹے ہیں اس طرح لاسٹ پیس بھی کاٹ سکتے ہیں اس سے تھوڑی پٹییں زیادہ ہو جائیں گی اور ڈیزائن سینٹر میں آ جائے گا اس کے علاوہ آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اسے اور یہ جو ایجز ہوں گی آپ ان کے اندر کوئی اور کلر بھی فٹ کر سکتے ہیں جیسے پرپل کے اندر جیلو اور جیلو کے اندر ریڈ ملٹی ٹون کرنے کے لئے یہ جوڑ لگ گئے ہیں ان کو میں سینٹر سے بھی کاٹ کے اور ان کا الٹا بلٹا پرپل کے ساتھ جیلو اور جیلو کے ساتھ پرپل کو لگاؤں گا جوڑ لگانے کے بعد میں چاروں پیپرز کو کھول لوں گا پورا اور ان کو آپس میں جوڑ لگا لوں گا جو ایجز والے اسے ہیں وہ مندر رکھوں گا تو اس طرح جیسے آپ اسے سورج کا کی طرح کہہ سکتے ہیں کرنو والا ڈیزائن ہر ایریے کے اپنے اپنے نام ہیں جوڑ لگ گئے ہیں چار پیسز کو اگر آپ نے کلر ٹون ایک ہی رکھنی ہے تو آپ آٹھ کو جوڑ لگا سکتے ہیں ایک الگ ڈیزائن مطبع ایک الگ کلر اور ایک الگ کلر اچھا میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے آپ دیکھیں جب یہ جوڑ لگائیں گے تو دیکھیں سیرے سے سیرہ نہیں مل رہا تھا تو اس کو کیا کریں گے اس کو میں ایک دائرہ کاٹ دوں گا پلین دائرہ بھی لگا سکتے ہیں کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جوڑ لگ گئے ہیں یہ دیکھیں اندر سے جوڑ بلکل نہیں مل رہے تو میں اوپر اس کے ایک یہ دیکھیں ایک گول سرکل آپ کاٹ سکتے ہیں کمپس سے پرکار سے پلیٹ سے کسی بھی چیز سے اور میں جو گولا کاٹوں گا اس کے اندر میرے پاس کچھ پتنگیں تھی پھٹ گئیں تھی اور ان کے کچھ پیسی پیپر کے پڑے ہوئے تھے دیزائن اچھا تھا میں نے ضائع نہیں کیا وہ میں اس کے اندر یوز کروں گا آپ پلین بھی رکھ سکتے ہیں اور جو اندر سرکل بنائیں گے یا دائرہ بنائیں گے اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں بلکل سیرے سے سیرہ نہیں مل رہا اندر اگر اسی طرح بنائیں گے تو خوبصورت نہیں لگے گی پر یہ ڈیزائن اچھا نہیں لگے گا یہ دیکھیں اس پیپر کو نکال دیا ہے اب اس کی جگہ آپ کوئی بھی پیپر لگا لیں میں نے جیسے بتایا کہ میرے پاس کچھ پتنگیں پھٹ گئیں تھی ان کے ایک ڈیزائن تھا بڑا اچھا وہ میں اس کے اندر فٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ دو دائرے پڑے ہیں میرے پاس ساڑھے چھے کی ٹی پتنگیں تھی ان کی نا پیندیاں ٹوٹ گئی تھی نہیں پتنگیں تھی تو میں نے ان کا کاغذ نکال دیا تھا آپ پلین دائرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ڈیزائن اٹھا سکتے ہیں بلیک لگا کے اس کے اوپر آپ گولڈن سٹار بھی لگا سکتے ہیں سلور بھی لگا سکتے ہیں سلور زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ نارمالی گولڈن ییلو کے ساتھ پراملنڈ نہیں ہوتا اور اچھا نہیں لگتا اچھا اس کو جوڑ لگانے کے بعد اس کا جو فریم کاٹنے کا طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا بغیر کسی فریم کے صرف سائزز کے حساب سے اس کو دورا کریں گے یہ جب ڈرائی ہو جائے اس کے بعد اس کو چوری تیہ کریں گے چار تیہوں میں یہ دیکھیں دورا کر لیا اس کی چار تیہیں ہوں گی اوپر والا حصہ الگ کٹے گا جہاں پہ کمان لگنی ہے اور نیچے والا حصہ جہاں پہ دم لگنی والا کٹے گا پہلے اوپر والا حصہ کارتے ہیں یہ دیکھیں اتنا گیب چھوڑنا جتنا دھاگہ لگ سکے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں تو اس کی 42 انچز کی کمان ہے دو انچ چھوڑ کے تھوڑا سا اوپر چھوڑیں تاکہ جو دھاگے کی لپائی ہونی ہے وہ پوری آجائے یہ دیکھیں کٹنگ کیسے ہو رہی ہے بلکل اند تک نہیں جانا تھوڑا پہلے اس کو چھوڑ دینا اس کے بعد جو انڈ والی سائیڈ ہے اس کو دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو رون میں کیسے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں تقریباً سوا کے ڈیڑھ انچ کے قریب آپ اس کو سٹارٹ نیچے سے شروع کر کے اس کی کٹنگ کر لیں کمان کی گلائی کے حساب سے اور نیچے سے بھی ویسی تھوڑا سا چھوڑ دینا اکیس انچ اور تھوڑا سا دھاگے کے لئے نیچے سے چھوڑ کے تاکہ جب آپ نے لپائی کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس نیچے اناف پیپر ہو اس کو سپی برا لگا لیں سپی سے جیسے میں نے نمیشہ بتایا جوڑ ذرا مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ کی پتانگ یا گھڑا جو بھی بنا رہے ہیں اس کو ایک اچھی لکھ مل جاتی ہے گاز اس کا 42 انچز میں نارملی پالش والا حصائی نیچے رکھتا ہوں گاز کی جاب بھی چھلائی کرتا ہوں بے شک ڈیڑ تاوہ گھڑا ہو گاز کو اچھی طرح لئے لگا کے اوپر لگائیں اور اس کو ایک دم کمان نہ لگا دیں منیمم دس سے پندرہ منٹ اس کو ڈرائی ہونے دیں تاکہ گاز پیپر کو اچھی طرح پکڑ لیں سپیشلی جو سیریں ان کے اوپر لئی یا گام اچھی طرح لگائیں تاکہ وہاں سے پیپر لوسنا ہو کمان جب بھی لگانی ہے کمان کو آپ گم لگا کے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں تاکہ جو گام میں تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے پیپر وہاں سے ویٹ نہ رہے میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو میں بتایا کہ کئی بھائیوں نے کمپلینڈ کی ہے کمان یہاں سے نکل جاتی ہے پھاٹ جاتی ہے تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے آپ تھوڑی اس کو لگا کے ڈرائی ہونے دیں اور اس کے بعد لگائیں انشاءاللہ جو پیپر ہے وہ نہیں پھٹے گا بڑا کڑا ہے مٹھائی کی طابقہ کمان کا ویٹ بھی زیادہ مگر پھر بھی جب پیپر بلکل ویٹ نہیں ہوگا تو بڑے رام سے کمان لگ جئے گی اس کو دھاگہ لگا لیں دھاگے کے بارے میں میں نے پہلے ہی بتایا دھاگہ جب بھی لگائیں بہت زیادہ ٹائٹ کر کے نہ لگائیں دھاگے کو تھوڑا سا لوس کر کے لگائیں تاکہ جب آپ لپائی کر لیں پیپر کی تو گڑا کھنچا کھنچا ہوا نہ ہو کیونکہ اکثر ہوتا ہے جو بگنرز ہیں یا کئی منوں کو دھاگے کا نہیں پتہ وہ بڑا ٹائٹ کر کے دھاگہ بان دیتے ہیں اور دنب اس کی لپائی کرتے ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہے تو بلکل گڑا سنگڑ جاتا ہے جس سے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی گرمیوں میں تو ویسے ہی گڑے کی حالت بری ہو جاتی ہے سپیشلی نوریوں میں جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے اور لپائی کے لیے جب بھی آپ لپائی کریں تو جو لئی ہے یا گام میں اناف لگائیں تاکہ وہ لپائی کرتے کرتے ڈرائی نوری تو ایک بڑا پیارا سا ڈیزائن ہے مجھے بڑا پساندہ میں نے کافی مرتبہ بنوایا تو میں نے کہا آج سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں بڑا ایزی طریقہ دیکھنے میں بڑا مشکل لگنے والا ڈیزائن اور بنانے میں اتنا مشکل نہیں جتنا وہ نظر آتا ہے آپ یہ جو سینٹر میں راؤنڈ ہے اس کی جگہ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں سکیر کوئی ڈبا لگا سکتے ہیں راؤنڈ لگانے کی مشکل ہے سٹار کاٹ کے لگا سکتے ہیں تاشپان لگا سکتے ہیں بڑی چیزیں ہیں کوئی بھی ایسی چیز اس کا صرف مقصد لگانے کا تھا کہ جو اندر جوڑ آپس میں نہیں ملے ان کی شکل بری لگ رہی تھی وہ جو فالٹ ہے دور ہو جائے وہ چیز کی جو لوک ہے بڑی اچھی سی ہو جائے اس کو میں سلور کاغذ کی سلور پنی کے ٹکے لگاؤں گا سارے کیونکہ پیلے کے اوپر ییلو نارمل پرامننٹ نہیں ہوتا اچھا نہیں لگتا وہ بالکل ایک ہی کلر ٹون آ جاتی ہے تو سلور پرپل کے اوپر بھی اچھا لگتا اور ییلو کے اوپر بھی آپ سلور کی جگہ مارکٹ سے پیکنگ شیٹ ملتی ہیں میں کسی دن وہ بھی آپ کو میں نے بلکہ پہلے ایک دو ویڈیو میں لگایا کے دکھائیں ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں کسی اچھا سی کلر کی جیسے اس کے اوپر اورنج میں کوئی پھول ہوں کوئی ایسی چیزیں ہوں مارکٹ میں کافی ویلیبل ہوتی ہیں کسی بھی سٹیشیس آپ شاپ سے مل جاتی ہیں اس کے ٹکے بھی میں ڈبل کلر میں ہی کٹ کے لگاؤں گا ہوں یہ گڑے کی ویسٹ ہے جو اس سے ییلو ہے ادھر ییلو ٹکہ آئے گا ادھر بلو ہے ادھر بلو ہی آئے گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکر جلد بازی میں ادھر ایک ہی رنگ کا ٹکہ لگا جاتے ہیں یہ گولڈن ٹکہ لگا جاتے ہیں جس سے گڑے کی شکل پیچھے سے اتنی اچھی نہیں لگتی یہ سیم کلر ٹون آگئی ہے اتناؤں کے لئے جو لگانا ہے وہ بھی سیم اسی طرح ڈبل کلر میں اوپر جو کمان کے اوپر پیپر ہے وہ بھی ڈبل کلر میں ہی میں لگاؤں گا خوشش میری ہوتی ہے کہ ویڈیو میں میکسیمم چیزیں بتاؤں اور کئی جگہ کے اوپر ویڈیو کو فاسٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں چلائی کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی ڈیزائن ہے اس لئے میں نے ڈیزائن کی ویڈیو بنائی ہے کسیزن کوئی پلین گھڑا بناؤں گا تو میں دھاگی تاوے کی چلائی کہاں سے کیسے رکھیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ سب کو بتاؤں گا یہ نیچے جو آپ دھاگہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ چیپی لگانے سے پہلے ایک اکسٹر دھاگہ لگا رہے ہیں میں نے تھوڑا موٹا دھاگہ لگایا تاکہ دھوم ٹوٹے نا اکثر ہوتا ہے بریگ دھاگے کی وجہ سے کئی پھنسے یا کوئی کھنچے تو دھوم ٹوٹ جاتی ہے تو میں نارملی پری یا مچھر کوئی بھی ایسی چیز بناوں تو اس کو نیچے دھوم کے نیچے دھاگہ موٹا رکھتا ہوں اس کو دھوم میں دو رنگ کی لگاؤں گا پرپل اور ییلو ایک ٹائم تھا جب لاہور کے چند میکر دو رنگ کی دھوم لگاتے تھے اور ان کی پتنگ بڑی وی بھی گینی جاتی تھی ان میں سر فیرس نام موظم کا ماشاءاللہ لیجنڈ میکر بچارے کو شگر آج کل اللہ تعالیٰ اسے صحت اندرستی دیں میری کافی عرصہ پہلے بات ہوتی رہتی تھی اس سے کوئیت میں ہوتے ہیں آج کل پتہ نہیں کدھر ہیں مگر ڈیزائن اور پرفیکشن میں ان کا بھی کوئی جوڑ دیں اس کے علاوہ ننہ اور سائن یہ دو میکر ہوتے تھے مزنگ میں بہت اچھے میکر بہت اچھی پتنگ بناتے تھے نو ورڈز ان کی پتنگ کے لیے کوئی لفظ نہیں بہت ہی ماسٹر یہ تین بندے میرے میشہ سے بہت فیورٹ رہے ہیں موظم، ننہ اور سائن لوگوں نے ابھی بھی استاد موظم کی بڑی بڑی پرانی پتنگیں سنبھال کے رکھی ہیں دو ماب نے دیکھ لی اس طرح طے لگانی ہے تھوڑی سی ویڈیو میں نے یہاں پہ فاسٹ کی ہے نارمالی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ڈیزائن والی ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ بس ڈیزائن کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ کو میکنگ میں سب میں آسانی رہیں ایک ہی ویڈیو میں ہر چیز شیئر نہیں کی جا سکتی دم کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ دم جب بھی آپ کاٹیں اس کو چھانٹ لیں کوشش کریں کہ سارے پیسے لگ لگ ہو جائیں پھر اس کو دوبارہ جوڑیں تو اس سے دم بھاری ہو جاتی ہے بری تیار ہے ہماری اس کو دم لگانی ہے بس یہ بریق دم کاٹیں تو یہ ویسٹ ایسے نکلتی بھی ہے کافی پیپر ضائع بھی ہوتا ہے اس لیے بڑے میکر بریق دم نہیں لگاتے کیونکہ اس میں پیپر زیادہ لگتا ہے لیویورز پر ہی تیار ہے کوئی قسم کے کوئی کومنٹس کوئی چیز آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس کا آنسر دوں آپ کے میسج جس کا میں تقریباً سیم ٹائم آنسر دے دیتا ہوں کسی بھائی کے کسی میسج کا کوئی جواب نہ ہوا کرے تو دوبارہ میسج کر دیا کریں بہت بہت شکریہ کسی بھائی نہیں موسیقی